اس مرزے سے پوچھو کہ تیرے اوپر کب وحی آئی کہ امیر معاویہ سے اللہ راضی نہیں ہوا قرآن نے تو تمام صحابہ کے بارے میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم و رضو اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے جو بھی اختلاف ہوا یہ ہمارا منحج ہے ہم تب سے رہا نہیں کرتے کیوں رضی اللہ و رضوان جب اللہ تعالیٰ ریضا کا اعلان کر دیا وہ حکم آس تک ہے نا وہ حکم خیامت تک ہے اور آپ بول رہے ہیں امیر معاویہ گستاق ہے فلان گستاق ہے فلان جو سو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ کی آیت پر انگلی اٹھ رہی صحابہ اکرام کو تو اللہ نے آلہ درجہ کی ڈگری دی ہے سورہ توبہ کے اندر وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے خواب و مہاجرین ہیں یا انصار اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهِ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی راضی ان سے اللہ ہوا ہے وہ ہیں سابقون الْأَوَّلُونَ اور احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے جو احسان کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے وہ نہیں اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی تم بھی انہیں نہیں پہچانتے ہو اللہ پہچانتا ہے لیکن قانونن ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے قانونن ظاہر ہے کہ پتا تو نہیں ہے کہ کون ہے اب مجھے بتائیں غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کے ساتھ تیس ہزار کا لشکر گیا تھا تو حضور صحابہ کوئی ساتھ لے کے گئے تھے انہی میں سے بارہ بندوں نے حضور پر ایک قاتل آنہ حملہ کیا تھا چوٹی سے آپ کی سواری گرانے کی کوشش کی جو مسند آمد میں پوری تفصیل موجود ہے اور صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے یعنی impossible یہ مثال دی جاتی تھی عرب میں قرآن میں بھی سورت الراح میں یہ مثال آئی ہے اور ان میں آٹھ ایسے ہیں جن کی پشت پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اس پھوڑے سے ان کی موت ہوگی ہم سے لوگ بڑا زور لگا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس کی ہوئی ہے بھئی وہ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں ہے جس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ انہم اجمعین اور ان کے ساتھی وہ لوگ نہیں ہیں بعد والے لوگ ہیں وہ کون ہے آپ علماء سے پوچھیں میں تو جائل آدمی ہوں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں